کیا سے گفتگو کر رہے ہیں جوڈیشری ہماری جوڈیشری برادری ہماری وکلا برادری اس حوالے سے گورمنٹ پاکستان کے سیکریٹی کیبنیٹ اور سیکریٹری اور ان افیرز کو یہ اس کو پریشر دے کہ اس کو صحیح طریقے سے فالو کر کے اور یہ کام شروع ہو ایک تو میری یہ کوشش تھی اور دوسری میری یہ کوشش ہے کہ میں یو این کے جتنے بھی سیکنیٹری ممبران ہیں کہ یہ یو این کی وائولیشن ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت جو لوگ جس کنٹری کے ہوتی ہیں ان کی ایمبیسی کو ادھر ایکسیس دی جاتی ہے جو ایکسیس نہیں دی جا رہی اس حوالے سے بھی میں ان کو بھی اپروچ کر رہا ہوں جلد اسلام آباد میں جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ایمبیسیٹر سائے کمیشن ان سب کا اجلاب بلا کے فیکٹ فائنڈنگ ایک بتا رہا ہوں کہ فیکٹ کیا ہیں انڈیا کے اندر سٹیزن ایکٹ کے دل کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہندوزم کی اگیسٹ پولیجی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے ہندوزم ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کس طرح فنڈیا کو لے کے جا رہا ہے تیسرا جنیوہ کے اندر جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں اس حوالے سے بھی میں جلد ادھر بھی جا رہا ہوں اور ان سے بھی اپروچ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی بھی ایک بیسک ریسپانسی بیٹی ہے مگر میں سمجھتا ہوں پہلے ہی ایک چیز گھر کے شروع ہونی تھی اور اس حوالے سے میری جو ریکویسٹ کی اسلام آدھ ہائی کورٹ بار نے اپنا ایک ثبوت محبت کا دیا نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ اپنے ایک فرض کو ایک احمد تمجھا کہ میں بینگ ایک کیپیٹل سٹی اسلام آدھ ہائی کورٹ کیپیٹل سٹی ہے یہ پاکستان کا میٹر ہے اور پاکستان اپنا اسلام آدھ ہائی کورٹ بار نے یہ پہل کی اور انہوں نے آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پی پی داخل کی ہمارے حوالے سے کہ ان کو انصاف دیا جائے گورنمنٹ کو نوٹی سے شکے جائے اس حوالے سے میں ان کا شکریہ آدھا کرنے آج اسلام آدھ ہائی کورٹ بار کے بعد باہر جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب جنرل سکریٹی اور دوسرے وکلا برادری کے لوگ جو آج میں خود موجود نہیں تھا مگر وہاں پہ سارے پیش ہوئے ہیں اور ایسے سمجھو کہ یہ میرا کیس خود لڑ رہے ہیں تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ساری بار ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار وہ اسی جذبے کے ساتھ اس چیز کو ایسے لے کہ انٹرنیشنل کورٹ آر جسٹس وہ یہ سمجھے کہ حکومت صرف ایسے نہیں مگر اس حکومت کے پیچھے سارے پاکستان کی وکلا برادری سارے پاکستان کی جوریشری ایک ہی پیج کے اوپر کھڑی ہے کہ ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹویٹی ہے ان یارہ لوگوں کے خون کا حساب لینا چاہیے ایم بیٹی کو ایسے ایس دینا چاہیے پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ایک جو چہرہ ہے وہ حام نہیں آنا چاہیے کہ سٹیزن ایس کے پیچھے جو وہاں کی تنظیمیں ہیں جو وہاں کی ایجنسی ہیں وہ کونسا دنوہ کام کر رہی ہے اور یہ چیزیں دنیا کو پتا چلے کہ بھارت جو ماضی میں ایک سیکلر کنٹی تھا وہ آج کس راستے کے اوپر چل پڑا ہے اور اس کا انتیاہ ہونا چاہیے میں اب آخر میں پھر شکریہ آدھا کروں گا اور میں پریزیڈنٹ صاحب کو بتاؤں گا پریزیڈنٹ صاحب کو رپس کروں گا کہ وہ خود جو چیف جسٹس اسلام آج آئے کورٹ کے حوالے سے کیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ آج کتنا پازیٹیو ریسپانس کیو ہے وہ ملا ہے تو یہ انٹرنیشنل اوٹ آف جسٹس میں اس کے اوپر لگلی ہم سوچ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں یا صرف گورنمنٹ جاتا ہوں اس وقت تک یہ ہے کہ گورنمنٹ جائے گی مگر گورنمنٹ کے پیچھے یا پوری جوڈیشری میں خود پورے وکلا برادری اگر کھڑی رہے گی تو اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بائیس کروڑ عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ جسٹس کیا جائے میں آج بھی میڈیا کی توسط سے میں بھارت کی حکومت نیرندر موڈی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ وحشانت بند کریں یہ کسی مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ہر مذہب انکلیڈی ہندویزم ٹیس سکھاتا ہے انپرپیس سکھاتا ہے ہارمنی سکھاتا ہے گھوڈ ہمینڈن سکھاتا ہے آپ آج بھی انڈیارہ لوگوں کے خون کے حوالے سے جو آپ کی ایجنسیاں جو آپ کے لوگ انوالو ہیں ان کو بے نکاب کر کے ان کو سزا دیں اور ہماری ایمیسی کو ایکسیز دیں ورنہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ رسے گا کیونکہ اس کیس کو جس طریقے سے میں فالو کر رہا ہوں اور جس نیت کے ساتھ آگے بڑا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اس کو دھچکہ لگے گا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ویسے ہی سٹیزن ایکٹ کی شکل میں ان کے سامنے ان کا چہرہ آگیا ہے آگے سب کو پتا چل جائے گا کہ سٹیزن ایکٹ بل کے لانے سے لوگوں کو کس طریقے سے بے وقوع بنا کے ایکسٹ کیا جاتا ہے پھر کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اور کشمیر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے یہ ترننگ پوائنٹ ہونی چاہیے میری آج بھی کوشش ہے مادی میں بھی کوشش رہی تھی کہ کھتے گومن کا گوارہ بنانے کے لیے کم سے کم اپنی نیت احساس کریں اور آگے بڑھیں اگر آج بھی آگے نہیں بڑھیں تو یہ دونوں نیکلر پاور ہیں یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اور یہ یارہ لوگوں کا خون جو ہے اس کا حساب آپ کو ایڈ اینی کاسٹ دینا پڑے گا میں یو این میں بھی جاؤں گا میں جنیوہ ہیمنائیٹ ایکٹریس کے پاس بھی جاؤں گا اور میں انٹریشنل کورٹ اور جسٹس تک جانے کے لیے ایک ساری جہاں جہاں پہ ہماری کمیونٹی بستی ہے جہاں جہاں پہ ہمارے لائیوز کورٹ میں جس طریقے سے اسلام آج آئے کورٹ نے آج انیشیٹیو لیا ہے میں سمجھتا ہوں آج ان کے انیشیٹیو لینے سے اور چیف جسٹس اسلام آدھ آئے کورٹ بار کے رمار سے یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ سینئر چیف جسٹس اور بار کے صفدر صاحبان اور ان کے وقلہ آج جس جذبے کے ساتھ آگے بڑے ہیں یہی جذبہ آگے آپ کو دوسرے صوبوں میں دوسری آئے کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ کو سیم دیکھنے میں آئے گا اور یہ میسیج جنانی مسئل جائے گا کہ اب ابھی بھی اگر ان کو ہوش نہیں آتا ہے تو پھر تو خدا ان کو ہوش دے گا میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ ہے جو مائنارٹی رائٹس کے اوپر 19 جون 2014 کی میرے آرگیمیٹس کے اوپر ججمیٹ دیتی ہے اور دوسری ایک طرف ادھر سپریم کورٹ ہے جو اللہ کا گھر مٹا کے بھگوان کا گھر بنانا جا رہی ہے میں خود رامائن کا فالور ہوں شرمت بھگوان گیتہ کا فالور ہوں مگر سچا فالور ہوں جونگی فالور نہیں ہوں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کا کسی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے غلط بنی صحیح بنی مگر آپ جو بھی اس کو کہیں جب ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو گیسچر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے حق اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم ساتھ میں کوئی بھگوان کا گھر بنا لیتے ہیں توڑ تارے ایسی ہمیں مثال بنانی چاہیے دی اور انڈیا ویسے بھی ایک سیکلر کنٹری تھا جب مہاتمہ گانڈی کا انڈیا تھا جب نہرو کا انڈیا تھا تب یہ چیزیں ہوتی تھی وہاں پہ ہندو مسلمان کرسل فکہ کوئی نہیں تھا سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم خوش ہیں وہاں پہ مگر آج جس لیول کے اوپر جو وہاں پہ جو حکومت جو ریاست میں آج بھی انڈیا کے خلاف نہیں ہوں میں آج بھی انڈیا کی ریسپٹ کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کی ریسپٹ کرتا ہوں مگر جب ریاست کی جو پالیسی بو ایسی الٹی ہوں گی تو لازمی ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا جب گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی پانچ پرسنٹ اہلی میں وہاں پہ بھی موجود ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں جو ایسی قسم کے ہیس مٹیریل ہیس چیزیں کرتے ہیں جو نفرہ سے فیلاتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کوٹ پاکستان کی ہائے کوٹ پاکستان کی سپریم کوٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ آیا نان مسلم کمیونٹی یا مائنارٹی کے حقوق کے لیے کھڑیے یا نہیں کھڑیے ان چیزوں کو میں دیکھنا ہے سیم اسی طرح سے ان اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے آج ان بتیس لوگوں کو بھی ریاہ کر دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہندو کمیونٹی مجھائٹی کمیونٹی کے ساتھ انسانیت کے ناتے اس ایشو کے اوپر بھی ایک ہی جگہ پہ خری ہے کہ اللہ کا گھر مٹا کے بھگوان کا گھر نہیں بن سکتا یہ جو تیوری ہے اس تیوری کو میں نہیں مانتا کہ اللہ کا گھر مٹا کے اور بھگوان کا گھر بنایا جائے Thank you very much